اسلام علیکم دوستو آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان کا سب سے بڑا تعلیمی راخنمائی کا یوٹیوب چینل اسمان خان ٹی وی دوستو آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے فیڈرل میڈیکل اینڈ ڈینٹل کالج اسلام آباد جو کہ اسلام آباد کا ایک سرکاری میڈیکل کالج ہے جہاں پورے پاکستان سے طلبہ و طالبات اپلائی کر سکتے ہیں خواہ وہ کسی علاقے کا ڈو میسائل رکھتے ہیں اس میڈیکل کالج کے ایڈمیشن اوپن ہو چکے ہیں ر اور آج کی ویڈیو میں آپ کو ساری کی ساری تفصیل فیڈرل میڈیکل اینڈ ڈینٹل کالج اور اسلام آباد کے باقی تمام میڈیکل اینڈ ڈینٹل کالجز کے داخلے کے حوالے سے ملنے لگی ہے دوستو سب سے پہلے آپ کو بتا دیں فیڈرل میڈیکل اینڈ ڈینٹل کالج is affiliated with شہید زلفقار علی بھٹو میڈیکل یونیورسٹی اسلام آباد شہید زلفقار علی بھٹو میڈیکل یونیورسٹی اسلام آباد اس کا ٹیسٹ لیتی تھی لیک لیکن پچھلے سال دوہزار اٹھارہ میں یہ ٹیسٹ نیشنل یونیورسٹی آف میڈیکل سائنسز نے لیا تھا لیکن اب دوہزار انیس میں یہ ٹیسٹ دوبارہ شہید زلفقار علی بھٹو میڈیکل یونیورسٹی کو دے دیا گیا ہے دوستو پی ایم ڈی سی کی جو نیو پالیسی آئی ہے اس کے اکارڈنگ اب اسلام آباد کے تمام پرائیویٹ میڈیکل کالج اور سرکاری جس میں ایف ایم ڈی سی شامل ہے ان کا ٹیسٹ شہید زلفقار علی بھٹ تو میڈیکل یونیورسٹی خود لے گی اور یہ ٹیسٹ ہوگا اکتیس اگس دوہزار انیس کو یعنی ہفتے والے دن یہ ٹیسٹ ہوگا اسلام آباد میں اور اسلام آباد کے ہی اندر سینٹر بنیں گے باقی تمام صوبوں میں باقی تمام شہروں میں بچے یہ ٹیسٹ نہیں دے سکتے جو کہ ایک بری خبر ہے جبکہ پہلے ایسا نہیں ہوتا تھا سب سے پہلے آپ کو بتا دیں ایڈمیشن کے لیے جو بچے یہاں پر اپلائی کرنا چاہتے ہیں ستر فیصد آپ کے ایف ایس میں نمبر ہونے چاہیے کم از کم اس ٹیسٹ میں اپیر ہونے کے لیے اور آپ کا ستر فیصد ایگری گیٹ بننا چاہیے جب آپ انٹری ٹیسٹ دے دیں گے اور آپ کو بتا دیں کہ اس کے لیے تمام پاکستانی نیشنلز آزاد جبکشمیر کے سٹوڈنٹ گلد بلتستان کے سٹوڈنٹ اس ٹیسٹ میں اپیر ہو سکتے ہیں ای لیول او لیول والے بچوں کو آئی بی سی سی سے ایکویلن سرٹیفیکیٹ بنوانا ہوگا اور آپ کو ایمپورٹنٹ چیز بتا دیں کہ ستر پرسنٹ منیمم ایگری گیٹ ہوگا تو آپ کا ایم بی بی ایس میں داخلہ ہوگا اور ایگری گیٹ بنے گا ایف ایسی پچاس فیصد اور انٹری ٹیسٹ پچاس فیصد کی بیس پر یہاں پر میڈیکل کالیجز کی بات کریں تو سرکاری میں ایف ایم ڈی سی اسلام آباد جبکہ پرائیویٹ سیکٹر کے لیے ایچ بی ایس اسلام آباد اسلام آباد میڈیکل انڈینٹل کالیج اسلام آباد اور راول انسٹیٹوٹ آف ہیل سائنس اسلام آباد اس کے او فیصد نمبر لینے آپ کے لیے لازمی ہے دو سو نمبر کا یہ ٹیسٹ ہوگا جس میں سے آپ نے کم از کم ایک سو بیس نمبر لینے ہیں اور آپ کو یہاں پر بتا دیں کہ اگر آپ کا ایگری گیٹ ستر فیصد سے لیس ہوا تو آپ ایم بی بی ایس کے لیے اپلائی نہیں کر سکیں گے چاہے آپ کا پیچھے ایف ایسی میں ہزار سے اوپر نمبر کیوں نہ ہو دوستو اگر ہم بات کریں ایف ایم ڈی سی میں سیٹوں کی تو اوپن میرٹ کی چھ سیٹے ہیں اسلام آباد کا ڈومی سائل والوں کی اٹھتیس سیٹے ہیں سندھ رورل کے بچوں کی نو سیٹے ہیں سندھ اربن کے بچوں کی چھ سیٹے ہیں جبکہ خیبر پختونخواہ کی نو سیٹے ہیں بلوتستان کی پانچ سیٹے ہیں گلگت بلوتستان کی دو سیٹے ہیں فاتا کی دو آزاد کشمیر کی دو فیڈرل گورنمنٹ ایمپلائز یعنی جن بچوں کے والدین وفاقی حکومت کے ملازم ہیں ان کی نو سیٹے ہیں اور ڈیسیبل سٹوڈنٹس کے لیے دو سیٹے ہیں افغان سٹوڈنٹس کو دس سی پاکستانی بچوں کی ہیں دوستو آپ کو بتا دیتے ہیں کہ جو اشتہار ہے وہ جاری کر دیا گیا ہے ریجسٹریشن کا سیگمنٹ آپ دیکھ رہے ہیں کمنگ سون انشاءاللہ ریجسٹریشن بہت جلد شروع ہو جائے گی اور سیلیبس کے لیے بھی کمنگ سون کا آپشن ہے سیلیبس بھی بہت جلد آنے والے ہفتے میں اپلوڈ کر دیا جائے گا دوستو اگر آپ کو اشتہار دکھائیں ایف ایم ڈی سی میں داخلے کا تو اس کے لیے جو ایگزیمنیشن سینٹر ہے وہ ص ٹیسٹ ہوگا آپ کو بتا دیتے ہیں کہ اس ٹیسٹ کے اندر کون سے بچے اپلائی کر سکتے ہیں جن کے کم از کم سات ستر فیصد نمبر ہیں ایف ایسی میں جو کہ ان ایڈجسٹڈ ہیں یعنی حافظ قرآن کے مارکس اس میں ایڈ نہیں کرنے اور ایسے بچے جو ابھی انٹری ٹیسٹ کا جنہوں نے ایف ایسی کا انتحان دے دیا ہے اور وہ انتظار کر رہے ہیں ریزلٹ کا یعنی ریزلٹ اویٹنگ سٹوڈنٹس کین آلسو اپلائی جیسے یو ایچ اس لاہ اور میں تھا اس کے بعد آپ کو بتا دیں کہ نو ایکسٹرا کریڈٹ شیل بھی گیون ٹو ادر کوالیفیکشنز ہائر دن ایف ایسی اب اس کے بعد جو ایس لائن کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ نے ایف ایسی کے علاوہ اور کوئی ہائر ایڈیوکیشن کی ہے تو اس کا ایکسٹرا آپ کو مارکس کوئی نہیں دیے جائیں گے یعنی آپ پیورلی ایف ایسی کی ویس پر اپلائی کریں گے اب آپ کو بتا دیتی ہیں کہ انٹری ٹیسٹ میں اپیئر ہونے کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کا ایڈمی u.edu.pk یعنی شہید زلفقار علی بھٹو میڈیکل یونورسٹی یہ ویب سائٹ ہے اور اس کا لنک آپ کو میری ویڈیو کے نیچے مل جائے گا اس ویب سائٹ پہ آپ نے آنا ہے آنے کے بعد آپ کو یہاں پر جو ہے وہ ریجسٹریشن کا آپشن ملے گا آن لائن ریجسٹریشن کا جو کہ آپ اس وقت اپنی سکرین پر دیکھ رہے ہیں کہ ابھی وہ اپ ڈیٹ نہیں ہوا کمنگ سون ہے یعنی کمنگ سون کا مطلب یہ ہے کہ 31 اگست کو ٹیسٹ ہے تو یہ اس سے پہلے ہی جب ریجسٹری شروع ہوگی یہ میں آپ کو آگے چل کے بتاتا ہوں کہ ریجسٹریشن کب شروع ہوگی دوستو آپ نے لیپ ٹاپ یا کیمپیوٹر سے اپلائی کرنا ہے موبائل فون سے اپلائی نہیں کرنا اور آپ نے انسٹرکشنز کو پہلے دھیان سے ریڈ کر لینا ہے آپ سے کہا جائے گا کہ آپ نے ایک پکچر اپلوڈ کرنی ہے فارم فل کرتے وقت جو کہ دو مہینے سے زیادہ پرانی نہیں ہونی چاہیے اور دو ایم بی سے زیادہ اس کا ڈیٹا نہیں ہونا چاہیے جب آپ وہ فارم فل کر لیں گے تو آپ نے اس کو ریویو کرنا ہے جیسے UHS لاہور کا آپ نے فارم فل کیا تھا اس کے بعد آپ نے سممیٹ پر کلک کرنا ہے جب آپ سممیٹ پر کلک کریں گے سممیٹ پر کلک کرنے سے پہلے ایک چیز شور کر لیں کہ آپ نے کوئی غلطی نہیں کی کیونکہ جب آپ ایک دوبار فل کر لیں گے سممیٹ کر لیں گے اس کے بعد آپ کا فارم آپ اس کو ایڈٹ نہیں کر سکتے پھر آپ کو ایک یونیک سیریل نمبر دی جائے گا جیسے UHS لاہور کے case میں تھا اسی طرح ہی آپ نے اس سیریل نمبر کو اپنے پ سیو رکھنا ہے جو کہ آپ کے ایڈمیٹ کارڈ ایشو ہونے کے لیے بہت اہم ہوگا اب آپ کو بتا دیتی ہیں ہر کینڈیڈیٹ جو اپلیکیشن فارم فیل کرے گا اس کے بعد آپ نے اس جو آن لائن آپ نے فارم فیل کیا ہے اس کا پرنٹ لے لینا ہے جیسے یہ جس لاہور کی ریجسٹرشن کے لیے آپ نے کیا تھا پرنٹ بٹن پر کلک کریں گے اور یہ کمپیوٹر اگر آپ کے پاس پرنٹر فسیلٹی ہے اگر نہیں ہے تو آپ انٹرنیٹ کیفے یا کسی بھی ایسی جگہ سے جہاں پر پرنٹر فسیلٹی ہے آپ اپنا فارم جو فیل کیا ہے اس کو پرنٹ کر لیں گے اس کے بعد آپ کو بتا دیں کہ جب آپ پرنٹ کریں گے ریجسٹرشن بٹن پر جو آپ کا جو امپورٹن چیز ہے جو آپ کا اپلیکیشن فارم ہے وہ آپ اپنے یونیک سیریل نمبر سے یا سینائیسی نمبر سے جیسے ایو ایچ اس لاہور میں آپ نے داؤنلوڈ کیا تھا ویسے آپ ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں اب آپ کو بتا دیں کہ ایک بچہ اپنے ایک شنختی کارڈ پر ایک دفعہ اپلائی کرے گا اگر آپ ایک سے زیادہ دفعہ اپلائی کریں گے تو آپ کی ریجسٹرشن کینسل کر دی جائے گی وہ پہلی والی بھی کینسل کر دی جائے گی تو آپ نے بہت احتیاط کرنی ہے غلطی کوئی نہ ہو اور اب آپ کو بتا دیتے ہیں کہ اس کے لیے جو ہے امپورٹن چیز وہ ہے سبمشن آف فیس جب آپ آنلائن اپلائی کر لیں گے اس کے بعد آپ نے بینک کی برانچ میں جانا ہے بینک کی کون سی برانچ ہوگی کون سا بینک ہوگا یہ ویب سائٹ پہ بہت جلد اپ ڈیٹ کر دیا جائے گا ابھی تک فائنلائز نہیں کیا گیا آپ کو بتا دیتے ہیں کہ اس کے لیے جو ریجسٹرشن ہے وہ 29 جولائی سے سٹارٹ ہو جائے گی آنلائن ریجسٹرشن جو کہ 16 اگست 2019 تک جاری رہے گی اب آپ کو بتا دیں کہ جب آپ نے ریجسٹرشن کروا لینی ہے اس کے بعد آپ نے فیس جمع کرانی ہے دو ہزار روپے جو کہ بینک میں آپ جا کے جمع کرائیں گے اور اس کے لیے بینک والے آپ کو جو ہے وہ امپورٹنٹ چیز ہے وہ ہے آپ نے اپنا فارم جو آپ نے آنلائن فیل کیا ہے وہ آپ اپنے ساتھ بینک لے کر جائیں گے جب آپ فیس جمع کرالیں گے تو آپ کا رول نمبر آپ کو ایشو کیا جائے گا جو کہ ایس ایس الارٹ اور ای میل الارٹ کے ذریعے آپ کو بتا دیا جائے گا اور آپ ویب سائٹ سے بھی ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں اس کے لیے جو شیڈیول ہے 29 جولائی سے ریجسٹرشن سٹارٹ ہوگی 16 اگست کو یہ ریجسٹرشن کلوز ہو جائے گی اور آپ کو بتا دیتے ہیں کہ 16 اگست تک آپ اپنی فیس کسی بھی برانچ میں جو بینک ہے جو کہ ویب سائٹ پر اپ ڈیٹ کیا جائے گا ابھی تک اشتہار میں بینک آناؤنس نہیں کیا گیا وہاں پر آپ فیس جمع کرا سکتے ہیں اور آپ کو بتا دیں کہ سیلیبس جو ہے وہ بھی ویب سائٹ پر بہت جلد ایناؤنس کر دیا جائے گا اور آپ اپنی ٹیکس بکس سے اس سیلیبس کی اکارڈنگ تیاری کر سکتے ہیں پیٹرن جو ہے یہاں پر ایم سی کیوز کا وہ ہے دو سو ایم سی کیوز ہیں سیم ایم ڈی کیٹ کی طرح سیم ایٹا کی طرح سیم سندھ کی طرح جس کے لیے نیگٹیو مارکنگ بھی نہیں ہوگی اور اس کے لیے جو آپ کو ایک سو پیٹاس منٹ یعنی ڈھائی گھنٹے دیے جائیں گے سارے پاکستان میں سیم طریقہ ہے پیپر کوڈ ہوگا اور پیپر ریسپانس شیٹ پہ آپ نے پیپر کوڈ دینا ہے سیلف سکورنگ سسٹم بھی یو ایچ اس لاہور کی طرح ہے کہ آپ کے پاس ایک اوریجنل پیپر ہوگا جس کے اوپر آپ نے ببل فیل کرنے ہے اس کے نیچے ایک کاربنائز شیٹ ہوگی اوپر اوریجنل والا آپ سے لے لیا جائے گا جو کہ آپ کی اوریجنل شیٹ ہوگی نیچے کاربنائز شیٹ آپ اپنے گھر لے کر آئیں گے اور آپ کو بتا دیتے ہیں کہ کینڈیڈیٹ جو ہیں وہ جب آپ نے ٹیسٹ لے کر گھر آئیں گے تو بارہ گھنٹے کے اندر اندر آنسر کی جو ہے وہ اپلوڈ کر دی جائے گی اور وہاں سے بچے اپنا اپنا ریزلٹ دیکھ سکتے ہیں جب آنسر کیز اپلوڈ کر دی جائیں گی اس کے بعد جو ہے وہ کچھ دنوں کے اندر اندر انشاءاللہ جتنا جلدی یونیورسٹی ہو سکے گا اوفیشل ریزلٹ اناؤنس کرے گی جو کہ شہید زلفقار علی بھٹو میڈیکل یونیورسٹی کی ویب سائٹ پر جاری کر دیا جائے گا اکتیس آگست دوہزار انیس کو یہ انٹری ٹیسٹ ہوگا اور اس کے لیے جو آپ کو بتا دیں کہ نو وجہ تک آپ نے سینٹر پر پہنچ جانا ہے نو پندرہ پہ ٹیسٹ سینٹر سیل کر دیا جائیں گے اوریجنل سینائی سی یا این آئی سی او پی پی او سی سمارٹ کارڈ جیونائیل کارڈ آپ نے ساتھ لے کر جانا ہوگا یا اوریجنل پاسپورٹ یہ کلیر کلیر لکھ دیا گیا ہے آپ نے اپنا ایڈمیٹ کارڈ جو کہ جنورسٹی ایشو کرے گی وہ بھی ساتھ لے کر جانا ہوگا کلین کلیپ بورڈ لے کر جانا ہوگا دو عدد بالپوائنٹس لے کر جانا ہوگی بلو کلر کی پوائنٹرز مارکرز جیل پینز وغیرہ الاؤ نہیں ہوں گی اب ایسا بچہ جو اوریجنل ڈاکومنٹ ساتھ لے کر آنا بھول جائے گا اس کو ٹیسٹ سینٹر میں کسی صورت بیٹھنے کی اجازت نہیں ہوگی یہ ہے جو کہ فیڈرل میڈیکل اینڈ ڈنٹل کالیج کے داخلے کے لئے مکمل تفصیل فون نمبر آپ یہاں سے دیکھ سکتے ہیں ایمیل دیکھ سکتے ہیں mdcat2019.edu.pk ویڈ سائٹ آپ نے نوٹ کر لیں شہید ظلفقار علی بھٹو میڈیکل یونیورسٹی یہ ٹیسٹ لے گی اور یہ ٹیسٹ فیڈرل میڈیکل اینڈ ڈنٹل کالیج میں داخلے کے لئے اور اسلام آباد کے باقی میڈیکل اینڈ ڈنٹل کالیجز میں داخلے کے لئے ہوگا ویڈیو کو شیئر کریں زیادہ سیادہ اپنے تمام دوستوں کے ساتھ اپنا رکھے گا خیال ملیں گے نقصی ویڈیو میں تب تک کے لئے اجازت دیجئے اپنے میرزبان کو خدا حافظ